موسیقی موسیقی میاں عمران بھٹو چیرمن پیپل انصاف لیگ میں اپنی عوام سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہر چاہوں جو چھتر خواں گا آپ کی پارٹی کا نام کی ہے پیپل انصاف لیگ پیپل بھی ہیں انصاف بھی ہیں اور لیگ بھی ہیں یعنی یہ شلوار کمیز دپٹا میں اپنی عوام سے وعدہ کرتا ہوں خان صاحب کہ تو آگو میں جگہ جگہ تے منگل نہ دیا گا میں اپنی عوام سے پھر بھی وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے جلسے چاہ پی لوکاں دیا جیباں کٹاں گا یہ جو مرضی کر لیں میں اپنے منشور پہ پکا ہوں کاشیف میں اپنی عوام کو شعور دوں گا کہ بریانی کھاؤ تے ووٹ دیو اس میں تو شعور والی کوئی بات نہیں ہے بریانی کھاؤ تے ووٹ دیو بہت عرصے سے سنا آئے کسی پارٹی کو مل رہے ہیں ایسے ووٹ بریانی دیتے ہیں اور ووٹ لے لے ساری لیکن میں پھر بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں کاشیف بھائی ہوئی آپ کر بھی لیجئے وعدہ کہ میں اپنی عوام کو سیاسی شعور دوں گا اچھا یہ بتاؤ کہ آپ عوام کو شعور دو کے کیسے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں لوگوں کو پیسے غبن سودے میں سے کرنے کے نئے طریقے بتاؤں گا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو آپ کے گھر والے ایک کلو چینی کے پیسے دیں پورے تو آپ نے ایک کلو چینی نہیں لانی اچھا آٹھ سو گرام لے ہونا ہی ہے میں پڑھنا وعدہ کرنا کہ چل دا میٹر پچھے کی میں کیتا جاندہ ہے میں دسان یہ کڑھی ہیں تو گلا کرنے ہیں یہ سارے کامتے تیر تو پہلے آڑ بھی ساری کرنے ہیں میری باری کو چینی کام آرنڈے ہو توسی خوش نصیب ہو کہ تو آڑے ویچ ایک چینمن میٹ ہے چینمن یار گل سون یہ ساڑن نالہ ہی نہیں نکلیا پانی بہت آگیا تو اینا گاند کیوں پاہن دے ہو میں سوار بار سوٹ لیا گروہ آجا جی خواتی نظرات وقت ہوا ہے آج کے سوپر ڈوپر میمانوں سے آپ کے تارف کا ہمارے جو پہلے سوپر ڈوپر میمان ہیں ان کا شمار جو ہے بہت ہی مینیتی سیاستدانوں میں ہوتا ہے پاکستان مسلملی نباس سے آپ کا تعلق ہے میمبر رکن پنجاب اسمبلی ہیں آپ کی بہت سی تعلیوں میں چودری افتقار حسین چھٹر میرے کو غلطی ہوا ہے آج کے ساتھ جو ہماری دوسری سوپر ڈوپر میمان ہیں بہت سی ملٹی ٹالنٹیٹ ہیں آپ سوشل میڈیا پہ بہت آکٹیف ہیں آپ بہت بڑی ٹک ٹاک سٹار ہیں لاکھوں آپ کے پولورز ہیں آپ کی بہت سی تعلیوں میں زرناب شستری آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں تنزو مزا میں چھچر ساتھ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آلمی منڈی میں سنا ہے پیٹرول بہت سستا ہو رہا ہے لیکن ہمارے ملک میں جو ہے وہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے یہ جو الٹی گنگا بہر رہی ہے بھائی یہ کیوں بہر رہی ہے ویسے یہ جو پرائیس انکیز ہوئی ہے جسٹیفائی تو نہیں ہے اس پہ ہمیں بھی ناراضگی بھی ہے غصہ بھی ہے ایک سٹیٹمنٹ سن رہا تھا فواد چودری صاحب کی کہہ رہے تھے کہ جب آلمی منڈی میں پرائیس کم ہوتی ہیں تو اس کا ایفیکٹ کسی ملک میں بھی اور پاکستان میں بھی دو ماہ بعد آتا ہے اچھا تو اگر اب میں ان کی بات کوئی حقیقت مان لوں تو پرائیسز تو اب کم ہو رہی ہیں دس پندرہ دن میں آج میرے خیال میں نائنٹی سکس ڈالر پر بیرل ہو رہا ہے اگر ساری باتیں پی ٹی آئی کی مان نہیں ہے تو باقی بھی مان لے نا آپ نے کو میں نے کہنا جی پیٹرول مہنگا کہی تا اللہ کرے رات میں انہوں چھچر لڑے اے چھچر نہیں مچھر ہوتا بھائی مچھر نہیں یہ پتہ نا میرا کو بتا دیا انہوں نے تشریف آدمی ہے پوری برادری نے تیرا ککھر نہیں ہو رہنے نا ہمارے بھائی ہیں یا صرف انگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے میرے خیالہ بہت چیلنجنگ ہے آپ سب کے لیے خاص طور پر مرکزی حکومت کے لیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے لیکن منحیس القوم ہمیں یہ بھی سوچنا پڑا گا کہ ابھی یہ سالات تک ہم پہنچے کیس طرح ہیں کونس ایلیمنٹ یا عوامل ہیں جو ہمیں اس نیرج پر لے کے آگئے ہیں مہنگائی سے ایک چھچر صاحب کی اپنی جیب بھی متاثر ہوئی ہے بلکل ہوئی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں اور بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے کہ میں ایک میڈل کلاس سے میرا تعلق ہے اور اس بات تو ہمیں فقر ہیں کہ میڈل کلاس آدمی جو ہے وہ ایم پی اے بانا ہے سپورٹ کرنا چاہیے ہر اس میڈل کلاس آدمی کو جس کا تعلق چاہے کسی بھی پارٹی سے ہو یہ بہت اچھی بات ہے میڈل کلاس آدمی جو ہے وہ ہمارے پرابلم سمجھتا ہے جی سر ہلکے کی ماں بہنوں کا بھی ان کی دعائیں بھی ہیں کہ اللہ مجھے چوتھی مرتبہ موقع دے رہا ہے میں دو ہزار دو سے آ رہا ہوں ممبر سباہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے آپ کو چوتھی دفعہ موقع دیا ہے اور آپ کو ووٹ ڈال کے ایم پی اے بنایا جب آپ ہلکے میں جاتے ہیں تو روکے پوچھتے تو مونگے کہ چھچا صاحب سرنال کی ہو رہے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے بلکل آپ سے جو پیار بھی کرتے ہیں یا جو آپ سے پولٹیکل اختلاف بھی رکھتے ہیں ان کے کوئیسٹن ہیں یہ اور یہ کوئیسٹن بھی بڑے جائز ہیں تین ساڑھے تین سال ہم نے تو بڑا برملہ مہنگائی کے مطالق سٹائک کی ہے اس پہ ریلیاں نکالی ہیں اب کام اس کے الٹ ہوا ہے لیکن پبلک کو یہ بھی بڑا بلکل کلیر آئیڈیا ہے کہ یہ کس وجہ سے یہاں تک خالات گئے شاستری صاحبہ یہ بتائیے کہ سب سے پہلے یہ جو آپ کے نام کے ساتھ شاستری آپ کو دیکھا ہے اس کی بیکگراؤن یہ ہے کہ جو میرے گرینڈ فادر تھے وہ ہندو تھے تو جب پھر کنورٹ ہوئے تو پھر زائری باد آپ کو پتا ہے caste تو چینج نہیں ہوتی religion change ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایک edge بلکل ڈیفرنٹ سا نام ہے کہیں بھی آپ جا رہی ہوں گی شاستری کے نام پر بندہ دیکھتا ہے تو آپ انجوئے کرتے ہیں اس کو sometimes but most of the time لوگوں کو ایک الگ سی نظر ہوتی ہے جو uncomfortable نہیں ہوتی یہ ویسے میرے ساتھ بھی ہوا تھا کہ میری بیگم کا نام جو ہے وہ گیتی آرہا ہے اور میری جو منگنی اور شادی جب ہوئی تو ہم لندن میں تھے تو بہت سے لوگوں نے سوچا کہ میں نے کسی ہندنی سے شادی کر لیا تو ایک عجیب سی نظر ہوتی ہے وہ آپ کو uncomfortable کر دیتے ہیں شاستری نو لوکی پنجاب چکاٹ جاندنے پٹھے پٹھے نہ لیدہ ترین زیادہ جاندنے کہتے ماشاءاللہ کتنے فولورس ہیں آپ کے ٹک ٹک پہ 5.5 ملین 5.5 ملین ہلتے ٹینک کا فول ہو جاندہ ہے ٹینکی سب سے پہلے جو آپ نے ویڈیو بنائی ٹک ٹک کے لئے وہ کیا تھی اور اس پر کتنے فولورس آئے اور وہ کیسی وائرل ہوئی میری کوئی ایسی ویڈیو نہیں تھی کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی اور وہ ایک دم سے وائرل ہو گئی میرے آہستہ آہستہ میں نے کچھ ویڈیوز بنانا شروع کی ایکٹنگ بیس ویڈیوز ہوتی تھی ڈائلوگ سوالی جو ہوتی ہیں کسی کی ڈائلوگ پر آپ نے ڈبنگ کی اچھا آپ کو لگتا ہے کہ ٹک ٹک ایک بہت بڑی اب ہے یہ اب بھی ہے اور اب بھی ہے آپ کا کیا خیال ہے ذاتی کہ ٹک ٹک نے پاکستان کی نیو جنریشن کو فائدہ کی ہے نقصان کی ہے کیا لگتا آپ کو ذاتی طور پر دیکھیں اب یا کوئی بھی پروفیشن ہو آپ ایکٹنگ دیکھ لیں ہر جگہ اب ہے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اب نہیں ہے اردو والا ہاں جی بلکل جو آپ نے بولا اب اور اب تو اگر آپ ایک پرسن پر ٹک ٹک سے بہت سے بچوں کو فائدہ ہوئے بہت لوگوں کے کریئر بنیا بہت لوگ ایکٹنگ میں آئے ہیں بہت لوگ آن کر رہے ہیں ان کا کریئر بنیا اور بہت سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے کچھ اور سیکھا ہے وہاں سے جنہوں نے کانٹنٹ اچھا نہیں بنا رہے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے ایک پرسن کے اوپر کہ وہ کہاں سے کیا سیکھ رہے ہیں بہت اچھی بات کیے کہ اب جو ہے وہ آپ کے اندر ہوتا ہے یہ کسی اب کی وجہ سے اب نہیں آتا نہیں ہو بھائی نظر ہی نہیں ہو میرا ریکویسٹ ہے آپ سے یہ اپنی ٹیپ پہ پی ٹی آئی کا ترانہ ہی چلا دو یا طالب جائے یہ اتنی اچھی بات کیوں نا نا سر جتنے آپ تریفل نفس آدمی ہیں آپ کا جگہ پی ٹی آئی میں نہیں ویسے پی ٹی آئی میں برے لوگ بھی نہیں ہیں سارے ہی یہ اپود اچھی ہے اس لئے آپ کو لگ رہے ہیں ہم نے تو سوچا تھا کہ جو پی ٹی ایم نے ایک مہنگائی ختم کرو مہنگائی ختم کرو مہنگ تو سر وہ پٹھاؤ گیا ہے جیڈی بھی گورنمنٹ آن دیئے وہ آن دیا کہنے رہے اسی مہنگائی کاٹ کر آنگے بات چا مہنگائی بتا دن دینے ہونتے میں اپنے دروازے دے باہر تخت ہی تے لکھا لے آئے کہ ووٹ مانگ کر شرمند آنا ہوں حالانکہ تمہارا وجہ سے لوگ اپنی دکانوں کے باہر لکھوا تا تھا کہ اودار مانگ کر شرمند آنا ہوں اے ڈی بھی گال کرنا کوئی سونے آج کال چھاڑے وزیراعظم صاحب نو بھی ہار ملک کہہ رہے ہیں کوئی دو ہار مانگ کر شرمند آنا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہی افسوس کی بات ہے کہ اتر آپ وزیراعظم بنتے ہیں دوسرے ملکوں میں مانگنا شروع کر دیتے ہیں میں اپنی قوم کو مانگنے نہیں دوں گا ایسے نہیں کرنے دوں گا اللہ آس تے مانگا گا چپے چپے تے مانگا تگے تگے تے مانگا واہ 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 یہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ آکے گھالم گلوچ کرتے ہیں یہ ایک لمحہ فکریہ ہے میں تے کہنا کسے نو گھال کڑنی ہے تے موہ تے آکے کڑو کہ تُو بڑا کٹھیا اور سلیل اور خبیص اچھا ایک شکریہ انہیں کیا ہے میں تے نہیں کیا انہیں کیا ہے یہ دو میں پہلے آپ سے لڑ دینے جو دو انہ تے او کٹھا ہے مان دے پھر ایک کو جانے انہ تے ایک سارا دو رخ ہیں ایک ہی سائیکل دے دو چکین سائیکل سے یاد آیا جتنا پیٹرول مہنگا ہوگا آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس سائیکل چلائیے پھٹ رہیے کیونکہ سائیکلنگ is not an exercise it's a complete medicine یہ میڈیسن ہم سب کو adopt کرنی چاہیے اور یقین کیجئے اگر پیٹرول کی قیمت آپ نے کم کرنی ہے تو یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے نہ ہی ان لیڈرز کے ہاتھ میں یہ ہمارے ہاتھ میں تب آ سکتی ہے کہ جب ہم پیٹرول کی کنزمچن اس کا استعمال کم کریں تو اس پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کہیں مچائے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنزو مازا جیتو ناظرین میاں عمران بھٹو صاحب آپ سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ کو بتانے کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ وہ کرپشن کا ہے تو کرپشن کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے میں اس ملک کو کرپشن سے فری کر دوں گا اینا توڑ دیں چذبات اس نے لیڈا ہے اس نے نارے مار مور کے ٹوڑ جانے لیڈر دیں چذبات نہیں تو ان کے لیڈر نے تو کتنے مائک توڑے ہوئے میں انہاں کھول دیں دیں انہیں کھول دیں دیں کارلا بھائی کی نہیں کرپشن کرنے آخر کدھیدیں مڑے گا ابھی جیڑا تیرا منشور ہے میں لگتا تیری پارٹی آنالے تیسری بڑی پارٹی ہوئے میرا بھائی آپس دہ گال ہے جیڑا تیرا پارٹی دا اور تیرے منشور دا بڑی میر بھائی رضی کاشب صاحب اس گل لو ہرسو میری پارٹی کامیاب ہوگئی ہے کیونکہ جیس پارٹی نگالا اور فٹے منہ آقاب ہو وہ کامیاب ہون ہی نہیں وا 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 ایک بات بتائی ہے کہ حمزہ شہباز صاحب اچانک لندن چل گئے ہیں تو کیا بڑے میاں صاحب کو لینے گئے ہیں شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ حمدہ صاحب کی فیملی لندن میں تھی جب وہ پی ٹی آئی کی انتقامی کاروائیوں کی بھینڈ چڑے ہوئے تھے اور جیل میں تھے تو اسی دوران حمدہ صاحب کے گھر میں کافی لمبے عرصے کے بعد اللہ نے ایک بیٹی دی تھی ماشاءاللہ تو وہ مل بھی نہیں سکے دو دھائی سال وہ جیل میں رہے پھر آئے اور پولٹیکل مصروفیات میں بیدی رہے اب بھی تھوڑا سا فری ٹائم تھا تو بیسکلی وہ اپنی فیملی کو اور بیٹی کو ملنے کے لئے گئے تھے آج کے لئے ایک افا پات کرم ہے کہ بڑے میاں صاحب واپس آ رہے ہیں تو یہ واپس آ رہے ہیں سر یا افا ہی ہے سپٹمبر اکتوبر میں میاں نواز شیف صاحب پاکستان میں ہوں گے اچھا یار واہ واہ اے پیشلے ستمبر چیوی کے آنسے آپ کو ستمبر میں نظر آئیں گے انشاءاللہ بعد اب بام علائزہ ہوش ہے نمرا میرا کے سوالوں کا وقت ہوا چاہتا ہے جی نمرا سر آپ سے یہ سوال کرنا تھا اسمان بھوزدار تھا جب ایڈمنیسٹریشن میں تھے تب آپ کو بہت گلے تھے ان سے تو ابھی جب پرویز علی صاحب ہیں ایڈمنیسٹریٹر تو آپ کو ان سے بھی کو گلے ہیں یا ٹھیک ہے وہ پانچ سال میرا ورکنگ گلیشنشیف رہا ہے چواری پرویز علی صاحب کے ساتھ دو ازار دو سے لے کے دو ازار آج آپ اس وقت کی امپے تھے میں امپے تھا انڈیپینڈنٹ آیا تھا ایک ایڈیپینڈنٹ آیا تھا ایک ایک ایڈمنیسٹر پنجاب اسمبلی حسٹری نا وہ میرا ریکارڈ بریک ہو گا پچھوس سال تین ماہ کی ایج میں اور میری نون پولیٹیکل فیملی ہے میں پہلا بندہ ہوں جو اس پولیٹیکل مد میں آیا ہوں اب چواری پرویز علی صاحب آیا ہے تو مجھے بھی دکھ ہے کہ چواری صاحب کا وہ جو اپنا ایک وضاداری والا سٹائل ہے یا ایک گوڈ گورنس والا سٹائل ہے وہ بورے طریقے سے سکیٹل ہوا ہے ارچوار صاحب نے اپنی جو ذاتی ایک رکھ رکھا ہوا ہے اس کو ڈیمیج کیونکہ پانچ سال میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے مجھے پتا تھا لیکن پتا نہیں اب کیا مجبوری ہیں لیکن صاحب اگر یہی پرویز علائی صاحب اسی وضاداری کے ساتھ آپ کی آفر قبول کر لیتے اور چیف پنیسر ہوتے جیسے کہ آپ نے بھی آفر کیا تو ٹھیک تھا صاحب اور اگر وہی کام کرتے جو اسمان بوضادار صاحب کے دور میں ہوا ہے یا اب ہو رہا ہے تو میرا ریپلائی یہی ہونا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے بڑی سیاستی آدمی بڑی سیاستی آدمی بچپن میں ہم نے سنا تھا کہ ایک شاعر نے بولا تھا تمہارا بھی بچپن تھا بچپن ہے تم لوگ کے بچپن کی بات کری میں تو پہلی چھوٹی ہوں میں تو چھوٹی ہوں یہ گڑی تھے نہیں یہاں دی وہاکر تھے ہیں جتنا پیٹرول مہنگا ہو رہا نا پورا پاکستان وکروں بھی آئے گا پیٹرول تھے انہا مہنگا ہو گیا کہ یہاں دی گڑی رستجبہ اگر وکر میں سارے سیاستی دان کی لیڈرز کو مقابلہ کروایا جائے تو ایک انران خان صاحب وکر میں نواز شریف صاحب وکر میں مرانا فضل بریمان صاحب وکر میں بلاول بھٹو صاحب وکر میں تو آپ کو کیا لگتا ہے کون جیتے گا جنی ٹرے دے بے چک گے توڑا توڑا بسکٹ پہ اور گا جیتے گا آمم مران کا لگتا ہے نہیں بلاول بھٹو میں تو ریس کے لیے ہاتھ بات کری ہمیں آپ کی دانش پہ شک ہے ویسے کیسا اچھا لگے گا پانچو پانچو لیڈر وکر میں پانچو لیڈر آندا انتخابی نشانوالا کی ہوئے گا کی ہوئے گا پیڈر بچپن میں آپ لوگ کے بچپن میں ایک گانا تھا ہمارا بچپن تو تم نے دیکھا ہی نہیں ہم کا دیکھنا ہے بھی آپ کے بچپن میں ہم نے ایک گانا سنا تھا جس میں شاہر نے بڑا خصورت بولا تھا کہ پچھروں سے بھی وفا کی جائے تو وہ پھول بن جاتے ہیں ایسا کوئی واقعہ سر آپ کے گاڑی میں بھی پیش آیا تھا کچھ ہوا تھا ہاں بالکل ہوا تھا اچھا بدقسمت ہی ہے سر آپ کے ساتھ ساری بدقسمت ہی بہت اچھا بدقسمت ہی ہے میں کہنے ہی مالی دی میں رات پان میں بچپنی کیوں ہو جاتی ہے نہیں دیکھیں اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ بھی الفاظ کا چناؤ سخت آج جالے ٹھیک ہے نہیں آپ شریف آدمی آج ایڈا میں میں شریف نہیں ہوں میں اپنی گاڑی پہ جاتی عمرہ میں داخل ہو رہا تھا جس دن ہم نے ناب آفس میں آنا تھا اور وہ جو فوٹیج لی گئی ہے وہ ایک پرائیویٹ چینل کے کیمرامین نے دی اور وہ فوٹیج ہے جاتی عمرہ کے باہر کی بیریر سے اور بڑا نظر آ رہا ہے آپ کو بٹ بدقسمتی سے اس کو پوٹرے کیا گیا ہے اس کو پوٹرے کیا گیا ہے ناب آفس کے باہر وہ کہ اس میں وٹے ہیں اور وہ بھینکے گئے ہیں اور میں اپنی بات کروں اگر میری گاڑی میں وٹے ہوتے اور مجھے میری لیڈرشپ نے کہا ہوتا جل ہیں مردوں کے لئے بنتی ہیں وہاں پہ زنانے نہیں جاتے ہیں بچ گیا ہوں نہ ہسا رہ کر او نہ نہ ذلو مووتیں بھی جانے نہیں کہوں ڈاسیا اس ویسے میں نے ڈینائیل نہیں کرنا تھا کہ میں نے وہ سب جھوٹ پہ مبینی جہاں دیکھیں پھر باد میں کوٹ نے ہماری بات کو مانا نا ہاں جی کوٹ نے ہماری بات کو مانا ہماری پریریسٹ بیلز کنفرم کی اللہ نے ہمیں اس میں شرخ رو کیا شاشنی صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ نے ماشاءاللہ موڈلنگ بھی کی ٹک ٹاک پر آپ سٹار بھی ہیں یہ ایکٹنگ کا آپ کب آغاز کر رہے ہیں اس کی اننگز کیسے شروع کریں گی میں نے ایک سال پہلے بھی ایک سٹکوم سٹارٹ کیا آچ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ابھی وہ اونئر ہے اور اس کے علاوہ میں نے کچھ پروجیکٹس کی ہیں ویب سیریز کی ہیں اور بس فلحال تو بھی یہ سبسی ہے اچھے ڈراما اور فلم دونوں میں سے اگر آپ کو ایک چیز چھوز کرنی پڑے تو آپ کیا کریں گی میں فلم چھوز کروں گی جنرز مرزا کو ایکٹرس یا ایک ٹک ٹاک سٹار آپ کہاں ریٹ کرتی ہیں آبیسلی وہ پاکستان کی ابھی وہ واحد کریٹر ہیں جن کے سب سے زیادہ فالوئرز ہیں اور ان کی ایکٹنگ جیلیسی ہوتی ہے نہیں میرا کسی سے کوئی کامیٹیشن نہیں ہے نہیں نہیں سچی بتائیے نہیں دیکھتے تو ہوں گے اس کے اتنے ہیں میرے اتنے کیوں نہیں ہیں وہ اس کے اپنی محنت ہے وہ بہت دیر سے کام کر رہی ہے جو اس کے پاس ہے وہ اس کا اپنا ہے نہیں نہیں یہ دیکھیں ن جیلیسی کا انسر آگیا بیج میں اسی لئے اس کے بعد پاکستان کیا کیونکہ وہ بہت دیر سے کام کر رہی ہے ہمیں بھی جب اتنی دیر ہو جائیں گے اس کے بعد پاکستان کیا اس کے بعد پاکستان کیا وہ بہت دیر سے کام کر رہی ہے جو دیر کے بعد آیا ہے اس کو ٹائم لگے گا آنے میں اس چیز پہ شاستری جی آپ نے میرے پولیٹیکل ویزن تو دیکھ لیا ہے اگر میں آپ کو ٹکٹ دوں تو آپ میری پارٹی میں آنا چاہیں گے بالکل نہیں اچھا یار تیری پارٹی دا تینوں آپ ٹکٹ ملے کہ وہ صاحب ہویا کہ کھلا بندہ تا اوڑیا تو پھر سیکنڈ آیا سیکنڈ سے یاد آیا کہ سترہ تاریک کے جولائی کے الیکشن میں آپ بے پناہ سیٹوں پہ سیکنڈ آئے ہیں تو جنرل الیکشن میں بھی کہیں سیکنڈ تو نہیں آ جائیں گے یا کہیں تھرڈ، فورٹ تو نہیں آ جائیں گے سر نہیں نہیں اس میں جو سترہ کا الیکشن ہے اوہ ٹھیک نہیں ہویا نہیں بات کی طرف جی سر گزارش یہ ہے کہ سترہ والے الیکشن کو آپ جنرل الیکشن سے اس کا کمپیرزن نہیں کر سکتے ہاں میں برملا کہوں گا کہ ہم نے اپنے کینڈیٹس کو چھوڑ کے جو عمران خان صاحب کی پارٹی کو چھوڑ کے کینڈیٹ آئے تھے ہم نے ان کو ٹکٹس کیا یہ بھی اس کا بھی ہمیں نقصان ہوا ہے بیک فائر ہوا بیک فائر ہوا ہے اچھا ایک بات بتائیے سر ان کی پارٹی کو یہ جو پیپلز انصاف لیک ہے آپ ان کو کیا سجسٹ کریں گے ان کا انتخابی نشان کیا ہونا چاہیے شہر دا مو ہوئے گا جتے لاکیوں سے تیر ہوئے گا پوشل دے بلہ بنے ہوئے گا این شاہ نے ساتھا اچھا جے پوشل دے بلہ بنے ہوئے گا تے جنے گیند کرانا ہوتا تیان رکھی ناظرین اس پہلے تیرے چھوڑا سا بریک کئی مچائے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دنزو مازا ڈیتی ناظرین جناب وقت ہوئے تند مزاں سب سے پوپلر سیگمنٹ کا جس کا نام ہے دماغ کی بطی جلاو ساڑھے لوگاں چی دماغ ہے نہیں جناب اچھا اے جدو دیکھو جاں کے بزارات وچراش پے آودھا جدو بندی آنو اے نائی سینس نی ہندی کے جدو لنگن نے آدھا اندھنے اور تاں دا احترام کرنو چو فس کے لنگن نا آدھا جنب ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے تاکہ سب لوگ جو ہے نا محفوس رہے تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو آج سوپر جوپا مہمان ہیں کہ دماغ کی بطی جو ہے وہ کس کدر روشن ہے ایک سوال چار اپشن اس میں سے آپ نے ایک کی سریکشن کرنی ہے فرض کر لیں ویسے ایسا ہو ہی نہیں سکتا لیکن میں نے یہ سوال پھر بھی کرنا ہے فرض کر لیں انہوں نے ہونے نہیں دینا کہ عالی کیادت کے ہونے کے باوجود آپ کو چیف بنے صرف پنجاب بنایا جا رہا ہے ہونا تو ہے میں آپ کو چار اپشن دیتا ہوں کہ کیادت کے علاوہ ان چاروں میں سے آپ کی سیلیکشن کیا ہوگی اپشن نمبر اگر وہ نہ چاہیں تو رانہ صلاح اللہ اپشن نمبر چو اگر وہ نہ چاہیں تو رانہ مشہود اپشن نمبر تھری اگر وہ نہ چاہیں تو میا بلال یاسین اور اپشن نمبر فور اگر وہ نہ چاہیں تو چودری افتخار چھچت تو آپ کے خیال میں آپ کا بیس چوئس کونسا ہوگا ایزا چیف منسل فنجاب ان چاروں میں سے سوال ہی کر رہے ہیں مزاگ کر رہے ہیں کیا ہے ایجے ایجی سوچنے نے کہا رہے ہیں اینا ہوئے میں نے بھی کار دل پار رانہ سناولہ صاحب پہ میں ووٹ کروں گا اگر پارٹی قیادت خود نہیں آتی یا وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے چیف منسٹر نہیں بننا تو میں کہوں گا رانہ سناولہ is the best option چلے ٹھیک ہے یہی سوا میں آڈینس کی طرف لے کے چاہتا ہوں آپ سب کو یہ option دے رہا ہوں یہ چار option کہ آپ اس میں سے کس کی سیلیکشن کریں گے option number one رانہ سناولہ option number two رانہ مشود option number three میاں بالال یاسین option number four چودری افتخار چچر میں تین گنوں کا اپنے نام لینا ہے one two three چودری افتخار چچر اہاہے میرے باننی ہے پانو نے میرے پاندے بھکوان پہ چلے سر سیاست پر یہ جو ڈاکٹر سے کافی ڈاکٹر سے ان میں سے ان چاروں میں سے آپ کا فیوریٹ ڈاکٹر کون سے ہے option number one ڈاکٹر آریف الوی پیزنٹ پاکستان option number two ڈاکٹر مسار اکبال بہت بڑے آپی کے مسلم ڈگنون کے امپیے option number three ڈاکٹر یاسمن راشد ڈاکٹر آریف الوی صاحب ڈاکٹر آریف الوی صاحب صدر پاکستان ہے لیکن جو اپنی constitutional duty ہے وہ اس انداز سے وہ نہیں دے رہے جس طرح بطور صدر پاکستان ان کو دینی چاہیے اس وے سے ان پہ تمہیں ٹھیک نہیں کروں گا ڈاکٹر آریف الوی صاحب صاحبہ ویسے ہیں تو وہ صاحب ہی ان کی ڈگری اور ان کی لینگویج میچ نہیں کرتی میں اس کو بھی نہیں کروں گا پھر میں ڈاکٹر مذر صاحب کے متعلق اس کو وہ ویسے بھی میرے بھائی ہیں میرے عزیز بھی ہیں اور تھارو جنٹل من ہیں پرفیشنل آدمی ہیں اچھے مزاج کا بندہ ہے اور شریف خاندان سے اس کا تعلق ہے اس ویسے میں ڈاکٹر مذر صاحب کو سر آپ اگر پہلے بھی چوز کر لیتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کہنا تھا بیسٹ کرکٹر کو ووٹ دینا ہو سمجھ تو آپ گئے ہوں گے ہیں بیسٹ کرکٹر کو ووٹ دینا ہو تو آپ ان چاروں میں سے کس کو ووٹ دیں گے ان چاروں میں سے آپ کی سیلیکشن کون ہوگی ایک دوا پھر جا دہانی کرا دوں بیسٹ کرکٹر اوپشن نمبر ون ویون ریچٹ اوپشن نمبر ٹو سٹیپ ووہ اوپشن نمبر ٹوی کپل دیو اوپشن نمبر فور عمران خان میرا جو قائد ہے میان عواشف صاحب انہوں نے بھی بطور کرکٹر عمران خان صاحب کو پسند کیا ہوا ہے تو میری بھی چائز میری قائدین کے ساتھ عمران خان کی طرف جائے گا اوپشن نمبر ٹوی فیلمیں تو دیکھتے ہوں گے ان چاروں میں سے خواب میں آکے چودری چھچا صاحب کو کسی نے تنگ کیا اور کتکتاریاں کیوں اوپشن نمبر ون ریکھا اوپشن نمبر ٹوی اوپشن نمبر ٹوی بابرا شریف اوپشن نمبر ٹوی یہ بھی دیوانے نونلی ہے انجمن ویسے جب کبھی کالیج اور دور میں تھے تو انجمن کی فرمیں اچھی لگتی تھی اوپشن نمبر ٹوی اب میں کچھ آدھا مہابرا بولوں گا اور بکیا آدھا میں آپ نے کسی سیاسی آدمی کا نام لے دینا ہے پہلا مہابرا سیاسی شخصیت آدھا آپ نے لگانی ہے جو فٹ آتا ہو اس سیاستدارن پہ ناچ نہ جانے ڈیش 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 فیاضر حسن چوہان آئے 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 چلے جی next اُلٹا چور ڈیش 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 عمران خان چلے جی دیکھتے ہیں اب کیا کہتے ہیں کسی آنی بلی اسمان برزدار مان نا مان چلے پرویز لائی جلیے جی last but not least بگانی شادی میں بگانی شادی میں طلال چوڑری لو جی اپ باری ہے شاشتی شاہبہ آپ کی یہ بتائیے چار مقامات آپ کو میں دے رہا ہوں کسی ایک پہ آپ کو ٹک ٹک ویڈیو بنانے کی اجازت ہے آپ ان میں سے کونسی سی لیکشن کریں گے آئیفل ٹاور برج خلیفہ تاج محل یا پھر مائی دی چک گی تاج محل تاج محل آپ کو ہم فورس کر رہے ہیں ہم نہیں مان رہے ہیں ان چاروں ٹک ٹک سٹار میں سے اگر آپ نے کسی ایک کو اپنا جیون ساتھی صرف دو منٹ کے لئے چننا ہو ہمارے سوال کے جواب میں تو آپ ان چاروں میں سے کس کی سیلیکشن کریں گی option number one پھولو علی حیدر آبادی ایکسپیشن دیکھنا کیسے چینج ہوں گے ان کے پولا رکاٹ and option number four خلیفہ خان خلیفہ آپ پھولو کرتے ہیں اس کو نہیں پھولو نہیں کیا مجھے نا تُسے کیا ہے نا یہ کس ہے تُسے ہلکا جی انہوں خلیفہ مانے بیٹھے اچھا جی کسی شانتی کے فنکشن میں جواب جاتی ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا نوٹ کرتے ہیں ان چاروں میں سے آپ دولے کو نوٹ کرتے ہیں کیا پہنا ہوا ہے آپ آپ ارینجمنٹس کو دیکھتی ہیں کہ کیا ہے آپ دولن کا ڈریس نوٹ کرتی ہیں یا پھر آپ کھانا نوٹ کرتی ہیں میں ارینجمنٹس دیکھتی ہوں کہ انہوں نے کس طرح کا ڈیکور کیا ہوا ہے اچھا دونوں کے لئے تالی محول کو کرتے ہیں سر چینج موسی کی کتڑکے کے لئے بٹھا رکھا ہے ہم نے نمرا میرا کو تو آپ کی بات سی تالیوں میں دل کرتا ہے بجائیں نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں نمرا میرا میں مائنڈ نہیں کریں گی بہت سی تالیوں میں نمرا میرا مہت اللہ تمام سیاست دالوں کو کہنا چاہتا ہوں کرسی آنی جانی شاہ ہے چلی جائے تو اس پہ روگ نہیں لگانا چاہیے کوئی بات نہیں اس پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کئی مچائی کا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فنسو مرہ چی تو ناظرین وڈکم باک مائنڈ 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 دول مایا دول مایا دال نال لب دین چول مایا دول مایا دول مایا عوامنو بھی پیندنے ہول مایا دول مایا دول مایا دول مایا تو میری پارٹی لیترانہ کیوں نہیں کھاندا میں گاہ سے دیاں گا لیکن داؤ گے کی گاندا موقع اپنے پارٹی کو آپ کا خریف تینوں کی تھوڑا ہے کی ایک بات بتائیے کبھی بچپن میں حکا چکنے پہ کبھی ڈانٹ پٹی ہو آپ کو ایسے آپ نے ٹیسٹ کیا ہو کبھی ایسا ہوا سگرٹ پہ پڑی تھی میں چھپ کے پی رہا تھا تو میرے والد صاحب آگیا بس پھر جوت پڑے اچھے کھا سکتا تو والد صاحب کی مار کے بعد بھی آپ نے جاری ہو ساری رکھے چھپ چھپ کے جاری رکھی اچھا سکول میں جب جاتے ہیں تو کبھی چھپ کے آپ نے یا بنگ کر کے کبھی سنما گئے جب بھی گئے سرے عام گئے دوستوں کے ساتھ گئے کالج لائف میں گومہ کاری لاہور ہم پڑھتے تھے تو یہ نائنٹی ٹو سے نائنٹی سیون کا وہ تھا تو پھر ساتھ ہی سینماز ہیں لکشمی میں لکشمی میں وہاں پہ پھر دوستوں بہسی کی پسندے سے ہے آپ کو ہاں بالکل ہے سر اگر میں آپ کو چوئیس ہوں تو آپ چوز کریں کہ ان میں سے آپ کو لگتا ہے کہ کون اچھا سوریلہ زیادہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب زیادہ سوریلے ہیں آپ کو لگتا ہے جنید سفدر صاحب زیادہ سوریلے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ بڑے میاں صاحب زیادہ سوریلے ہیں جنید سفدر اچھا گاتا ہے شاشنی صاحبہ بخار کا کبھی بچپن میں آپ نے بہانہ کیا اور آپ نے سکول سے چھٹی کر لی ہو کہ آپ کو بخار چڑ گیا ہے اور اگرے دن واقعی بخار چڑ گیا ہو اور پھر کوئی مانے نا نہیں ایسا تو نہیں ہوا تھا اچھے سوڈنٹ سیاں ہماری بچپنگeme ڈبیں وہ ب کوئی بخار چڑ گیا ہے اس سے واقعی ہو جاتا ہے بخار میں آپ کے نا اس چیز کو بہت مس کرتا ہوں بہت عرصے بعد آپ آتے ہیں کیسے ہیں زالم لوہار صاحب پسینے ہو پسینے ہیں کیوں بھائی پکھے بند کر چھڑنے میں کیوں پپلا نہیں ہے چھاما تھلے بھوڑا نہیں ہے چھاما تھلے بھائی رہے ہمیں بجلی اور مائنگی ہونڈ لگی یار یہ واقعی بہت بری خبر ہے بھائی پوری خبر پوری صاف یاری پوری تو آپ کیا کرنا ہیں کر دے خود پر آنا کرکہ پسینے کیونےastes کیا și چلے ہیں کیا going to canadar کیا the going to canadar shift ہوا بائی ظالم لوہار صاحب آپا کہ ojos ہونہی ہے تو آپ کو UHこ changer fading ج examiner तنا ریسے بھی آپ کا Royal Family سے بہت گہرا تعلق ہے نام سونے नام Iksef کیوں vir تو بعießen اگر میں برطانی آئے ہیں کہ اگر آپ کو اٹکو سام بینی جاندے تھے کلی جاندے ہم سام بینے کے لئے تیار ہیں ہم جبھی پانے کے لئے تیار ہیں بڑا مس کر رہے ہیں وہ آتے نہیں ہیں اوہ نہیں جبھی پانا جاندے اوہ ننو پتہ جیڑے دینے سے یہ ریپورٹتے اترے جبھی پایا جاندے ہیں جبھی پایا ہے کہ نا انگا کے لاؤک بھی لا دلنا سی ایسے گال تو اگلے نہیں ہم کینیدا کب شپت ہو رہے ہو بہتو ٹھانڈ موکلا بھے چالنے ہیں بھائی کینیدا ٹھانڈ تا کدھی موکلا نہیں بھائی تے ماں ہی نہیں پھر جا رہے اچھا کوئی مرکزی حکومت سے کوئی کام ہو تو دیکھئے یہاں کون ساوار ہیں بسم اللہ کرام اوہ حجر شاہ مکیم دے ایک جٹی ارض کرے حجر شاہ مکیم آیا نا سنجیاں ہو جان گلیاں دے بیچ حمزہ یار پھرے اے چاندے بسم اللہ چچر صحاب سرکار صدقے جاؤں میں خیر ہویا میرے چودری نے اچھا جی لائے ہاں میرے چودری ہو نا وہ سوچنڈ لاؤ پہنے مینو کچھ دینا نا پہنے چودری دیندے ہی اندیں دو آئی دے چھڑوں میں سمجھاں گا یہ بھی ظالم لوہ آ رہا ہے جتھے دو آج دے چھڑی دے تے تھوڑے جا را بھی دے دے ماں او دے نہیں ٹور جاؤں بسم اللہ بہ 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 اہ میں محول جا کہتا ہے کائسی ہو کونوں پر آسانی تو نہیں نہیں کوئی پریسانی نہیں سب کسل منگل ہے نا سب کسل منگل ہے سوست ہو بڑیا ہو آرہ ہم بھی بڑیا ہے نا اچھی طرح بات کرو رامو کاکا آئے ہیں رامو کاکا آئے ہیں اور ساتھ ایم پی ایل آئے ہیں سوست ہو ہم سوست ہو سوست ہو سوست ہو سوست ہو بات چھنو اب ادھر مرو اچھا میرے تو بغار نہیں رہندہ میرے تو بغار رہنین راہے پتہ نئے یہ دا فیڈ ہے رہا اب بھائی کوئی آئیٹم سناو اور جاؤ موسیقی 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 شکریہ